دوستوں بولیوڈ انڈسٹری میں ستر اسی کا دشک ایک ایسا دشک مانا جاتا تھا جس نے ہندی سینیما جگت کو ایک الگ مقام دیا جس میں ہمیں ترہ ترہ کی فلمیں دیکھنے کو ملی تھی اور اس دور میں ہمیں ابینیتہ اور ابینیتری اپنے دمدار ابینے سے اس دور کو اپنے ایک الگ مقام تک پہنچاتے تھے جنہوں نے اپنے ٹائلنٹ کے ساتھ لوگوں کو بہت کچھ سکھایا بھی اور اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ابینیتہوں نے بولیوڈ انڈسٹری میں قدم ر جنہوں نے فلموں کی پریبھاشہ بدل دی انہوں نے فلموں میں میسیج کو ایک الگ ڈھنگ سے پروجیکٹ کیا جسے درشک دوارہ بہت پسند کیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ آج بھی ان ابینیتاؤں کو درشک اتنا پیار دیتے ہیں لیکن آپ ان ابینیتاؤں سے تو بلی باتی پرچت ہیں پر کیا آپ ان کی پتنیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں تو آئیے جانتے ہیں کون ہے وہ ابینیتہ اور ان کی پتنیاں نمبر ایک شترگن سنہ پولیوڈ انڈسٹری کے بیہاری بابو شترگن سنہ پہلے ایسے ابینیتہ ہیں جنہوں نے فلموں کے ساتھ ساتھ راجنیتی میں بھی ایک سفل پاری کھیلی انہوں نے اپنی فلمی کریئر میں ڈھائی سو سے ادھیک فلموں میں کام کیا لیکن اگر بات کریں ان کی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام پونم سنہ ہے جو کی ایک ابینیتری ہیں جنہوں نے کئی فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے انیس سو اسی میں شادی کی تھی جن سے انہیں تین بچے ہو جس میں سے دو بیٹے لفکش اور ایک بیٹی سناکشی سنا ہے نمبر دو ششی کپور بولیوڈ انڈسٹری کے موسٹ پاپولر ایکٹر ششی کپور نے اپنی فلمی کریئر میں ڈیڑھ سو سے بھی ادھیک فلموں میں کام کیا جنہوں نے اپنے ابینے سے لاکھوں دلوں پر راج کیا وہیں اگر بات کریں ان کی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام جینیفر ہے جن سے انہوں نے سن 1958 میں شادی کی تھی اس شادی سے انہیں تین بچے ہیں جس میں دو بیٹے کرن کپور اور کنال کپور اور بیٹی سنجنا کپور ہیں نمبر تین ونوت خنہ ونوت خنہ بولیوڈ انڈسٹری کے ایک جانے مانیاں بھی نیتا ہے جنہوں نے اپنی شروعات تو ایک ویلن کے روپ میں کی تھی پر ایک ویلن سے زیادہ لوگ انہیں ایک ہیرو کے روپ میں پسند کرتے تھے لیکن اگر ان کے نیجی جیون کی بات کی جائے تو ان کی دو پتنیاں ہیں جس میں سے پہلی پتنی کا نام گیتانجلی خنہ تھا جنہوں نے سن 1971 میں ان سے شادی کی تھی اور سن 1985 میں ان کی مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے سن 1990 میں کویتا خنہ سے شادی کی جن سے انہیں دو بچے ہوئے شدہ خنہ اور شاکشی خنہ نمبر چار جتیندر جتیندر بولیوڈ انڈسٹری کے کیسے ابھی نیتا ہے جو اپنے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی ڈانسنگ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں بولیوڈ انڈسٹری میں جمپنگ جیک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے دمدار بولیوڈ انڈسٹری میں اپنی یہ کلک پہچان بنائی لیکن اگر بات کریں ان کی پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام شوبہ کپور ہے جن سے انہوں نے سن 1974 میں شادی کی تھی آپ کو بتا دیں شوبہ کپور ایک فلم پروڈیوسر ہے اور بالا جی ٹیلی ویجن کی مینیجنگ ڈیریکٹر بھی ہیں ان کی اور جتیندر کی ارینج میریج ہوئی تھی اور ان کے دو بچے ہیں ایک تا کپور اور تشار کپور نمبر پانچ فیروز خان ہندی سینما جگت کے کاؤ بوئی کے نام سے مشہور ابینیتہ فیروز خان کے ڈانسنگ پسنیلیٹی سے انہوں نے بولیوڈ انڈسٹری میں خاص جگہ بنائی اور انہوں نے بولیوڈ میں نائک سے لے کر کھلنائک تک کی بھومی کا نبھائی جسے درشکوں دوارہ بہت پسند کیا گیا لیکن اگر بات کریں اس دمدار ابینیتہ کی پتنی کی تو ان کی پتنی کا نام سندری خان ہے جو کی ایک ہاؤز وائف تھی اور لیم لائٹ سے دور رہنا پسند کرتی ہیں پر کسی کارن بس شادی کے کچھ سال بعد ہی ان دونوں کا تلاک ہو گیا اور شادی سے انہیں تین بچے ہیں جس میں سے دو بیٹی سونیا اور فاطمہ اور ایک بیٹا فردین خان ہے تو دوستوں آپ کو بولیوڈ انڈسٹری کے ان ابھی نیتاؤں میں سے کن کی پتنی سکب سے زیادہ خوبصورت لگی آپ ہمیں اس کا نام کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی بولیوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی خبروں کو لگتار جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں